اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں آئی اوپ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اچھا جی میں کچھ دن بیزی رہا تو اور میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا اور آج پھر میں نے سٹڈی شروع کر دی میں نے کہا چلی آپ کے لیے بنائیں تو کیا بنائیں تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبجیکٹ فائنل کریں اس میں سے جو ہے آپ کا ہسٹری گروپ ہے ہماری ہیک بیوری ہیں چینل کی سبسکرائبر ہیں سا انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بیجی ہیں میں تینکس ٹو ہر کہ میں اب یہ سٹڈی کر کے تو آپ لوگوں کے لیے ایک کمپیرٹیو لی ایک گروپ جو ہے ایک پیپر جو ہے میں آپ لوگوں کا فائنلائز کروں گا کہ جی کون سا پیپر اچھا ہے اور آپ کو کون سا رکھنا چاہیے تو چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں ذرا کہ جو ہسٹری کا ہمارا گروپ ہے اس میں سے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہم نے اس میں سے کون سا سیلیکٹ کرنا ہے تو اچھا جی اگر آپ کو سٹریٹ اووے میں آپ کو آنسر دوں ویری سیمپل کر گئے تو ہسٹریز میں میں یہ آپ کو سیجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا یورپین ہسٹری کا پیپر پڑھ سکے آپ نے پڑھنا ہے اور انڈو پاکستان ہسٹری کا جو پاکستان فیرز کے حوالے سے جو پورشن ہے جو جو آپ کو لگتا ہے کچھ میں بھی اس میں سے ریکمنٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کو وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے لیکن آپ ٹاپ نے جو ہے وہ کرنا ہے امریکن ہسٹری کو کیونکہ کمپیرٹیولی وہ آسان ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ انڈو پاکستان ہسٹری میں کی کنٹنٹ میں کیا ہے ہورس آؤٹ لائن میں اور یہ ہمیں کانسپورٹ کرتا ہے یہ میں نے پیپر کھول لیا ہے آپ کے سامنے تو پہلا پورشن دیکھیں جی اس کا مسلم رول انڈ ہیریٹیج ان انڈیا تو یہ چیکٹر آپ کو پاکستان فیرز میں ہیلپ کر سکتا ہے آپ ضرور اس کو پڑھیں اگر آگے دیکھیں کانسٹیوشنل ان پرٹیکل ریفارمز آف تا بریٹیش کورنمنٹ تو یہ کوسٹن بھی آپ کو کہیں نہیں کہیں امپورٹنٹ ہے بریٹیش رول انڈیا یہ کازز کمپنی اور یہ تھوڑا سپیسیفک قسم کا ہے موغل امپائر انڈیا مسلم سٹرگر اگین یہ پھر پاکستان فیرز میں لیپ کرتا ہے اور اس میں ساری وہی مومنٹس ہیں شاہ ولی اللہ کا رول سر سید احمد خان کا رول مطبقہ جو مسلم جو نیشنلزم ہے اس کی جو ایولوشن ہے وہ کیسے ہوئی یہ اس میں ڈیفائن ہوگا ویسے اس کے علاوہ اگر آپ کو میں سجیسٹ کروں گا پاکستان مومنٹ کے حوالے سے کہ میکنگ آف پاکستان بائی کے کے عزیز سٹرگی نیشنلزم وہ بڑی اچھی بک ہے آپ اس کو پڑھیں یہ ٹریک ٹو پاکستان پڑھ لیں ٹریک ٹو پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میں کے کے عزیز کو کہوں گا میکنگ آف پاکستان آپ اس بک کو پڑھیں وہاں سے آپ کو یہ بہت اچھا کلیر ہوگا اور آپ کی پاکستان مومنٹ کے اوپر بہت اچھی گریب بنے گی کیونکہ پاکستان سٹیڈیز میں تو آپ نے کوسٹن کو اٹیمٹ کر نہیں ہوتا ہے بائٹ اگر آپ کو اس پیپر کی بک ملتی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھ لیں پیپر ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا بظاہر یہاں پر لکھا ہوا ہے کنٹینٹ اگر آپ دیکھیں کافی سارہ آپ کو لگتا ہے پاکستان آف ایر سے ریلیٹڈ ہے دوسرا پیپر دیکھیں پاکستان مومنٹ کی بات فیرو ہوگی پھر ہسٹری آف پاکستان نائنٹین فورٹی سیون ٹو ڈیٹ ملٹری ان پالیٹکس مطبع جو پاکستان میں جو ملٹری ڈکریٹرز رہیں سپریشن آف ایسٹ پاکستان بڑا انسیڈنٹ تھا ورکنگ آف ڈیموکریسی ان پاکستان جو ڈیموکریسی کا جو پیریٹ راپ پیچھے نیچے دیکھیں فارن پالیسی فارن پالیسی کے والے سے جو ہے وہ ایک چپٹر بھی دیا ہوا ہے پاکستان کی تو مطبع بظاہر تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سارا کے سارا جو ہے وہ پاکستان آف ایرز کو ہی سپورٹ کرے گا اور یہ بڑا مسٹ لیڈنگ ہے ایکچلی ڈی ایسٹوڈنٹس یہ بڑا مسٹ لیڈنگ ہے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں پیپر پیپر کس طرح کا اور ہے اگر آپ پیپر کھولتے ہیں تو اس میں پہلا ہی قویسٹن دیکھیں کہ جی پہلا قویسٹن ہے جی کہ انٹرنل کنسالیڈیشن رادہ دن تیریٹوریل ایکسپینشن وازدہ کی نوٹ آف دا بولبنس پالیسی اب یہ دیکھیں پرانی انشینٹ اسٹری میں چلک دوسرا قویسٹن اکبر فولی ریالائز دا ایپسنس آف نیشنل سپیرٹ اندہ موغل ایمپائر یعنی کہ جو اکبر کا وہ جو دین الہی کا کنسپٹ نکلا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی اندور آیا کو بھی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی تو دوسرا قویسٹن بھی پیورلی جو انشینٹ اسٹری ہے اس کے اوپر چلا گیا یعنی کہ پاکستان افیرز سے ریلیٹڈ کنٹینٹ جو دیا ہوا ہے وہ بڑا کنفیوزنگ سا ہے ایکچول جو قویسٹن بن رہے ہیں اس پیپر کے حوالے سے اور آپ کنٹینٹ کو دیکھ کے سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی چلو مارا پاکستان افیرز کا پیپر بھی اچھا ہوگا اور یہ بھی مینج ہو جائے گا تو یہاں پر پھر پرابلم آتی ہے اب دیکھیں اس میں جو جو کنٹینٹ آپ پڑھ کے ہیں اس سے ریلیٹڈ بڑے کام قویسٹنز آپ کو ملیں گے اگلا قویسٹن بھی میں پڑھتا ہوں شیر شاہ سوری اب دیکھیں وہ بھی پرانہ انشینٹ اسٹری میں سے ایک قویسٹن آیا یہ دوسرا قویسٹن بھی چلیں آج کل کی پاکستان اور ان دو کنٹیکسٹ میں یہ دو قویسٹن سمیں ملیں پھر تیسرا قویسٹن دیکھیں پھر حسین شیج سے ٹھیک ہو گیا پھر آگے گیو بریف بٹ کمپوز آنسر بڑا دیموکراتک ایکشن کمیٹی اب یہ پیور پاکستان جو موومنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ میرا خلال ہے جو کچھ علمات رات میں بنائی تھی دیموکراتک ایکشن کمیٹی اس کی کنٹیکسٹ میں ہے اچھا جی پھرہیشن فیور بلے دیکھیں کچھ اس کی جو دومین ہے انڈو پاکستان اسٹری کی کوسٹن بننے کی یہ بہت وسیع ہے لہٰذا ہائی سکور لینا یا اچھا ریتنیبل سکور لینا اس میں سے سیمٹی تک کا سکور لینا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ بڑی محنت بھی کریں گے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے جو بینیفٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ آور لیپ ہو رہا ہے تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا بجائے اس کے کہ آپ اس پورے پیپر کو لیں اور پرپیر ہو کے جائیں پیپر اس میں اپشنل سبجیکٹ کے طور پر اس کو لے کے جائیں یہ تھوڑا سا میرے خیلے ٹرکی ہو جائے گا اس کو ڈراب کرنا بہتر بنتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بک ہے وہ ضرور پڑھیں جو پاکستان افیرز میں سپورٹ آپ کو کر جائیں اور پاکستان افیرز کی اپنی بڑی اچھی بکس ہیں مثلا کہ وہاں پر آپ انڈیپینڈنڈلی فارن پالیسی پہ ایک بک پڑھیں انڈیپینڈنڈلی کشمیر پہ ایک بک پڑھیں انڈیپینڈنڈلی آپ کانسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ حامد خان صاحب کی بک ہے وہ پڑھیں فارن پالیسی پہ ابدالستار صاحب کی پڑھیں ٹریک ٹو پاکستان یا میکنگ آف پاکستان جیتکہ نا یہ تین چار بکس مان جاتی ہیں پاکستان افیرز کے والے سے اور آپ نے وہاں پر پڑھنی ضرور ہے ٹھیک ہے نا جی تاکہ اس میں سے بھی جتنا اچھا کیونکہ پاکستان افیرز میں سے بھی سکور لینا is a tough game وہ difficult option ہے وہ بھی وہ بھی دو تین بکس اچھی پڑھیں گے intellectual طرح کی تو تب سکور آئے گا اور یہاں سے آپ اس بک کو اس پیپر کو لینے کا مقصد یا مطلب study کرنے کا مقصد جو ہے اس کے اوبر وہ purpose ایک ہی ہے ہمارا کہ پاکستان افیرز کا سکور ہمارا اچھا ہو جائے اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان افیرز very tricky مطلب 55 to 60 سکور بھی بہت اچھا سکور ہوگا anything 50 plus اگر آپ پاکستان افیرز میں لیتے ہیں چاہے اس کے لیے آپ دو بکس پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا سکور ہوگا 60 تک بہت اچھا سکور مانا جاتا ہے but آ سکتا ہے اگر آپ محنت کریں تو اور اس کے لیے approach یہ but again as an optional subject یہ suggestible نہیں ہے آپ اس میں سے material ضرور اٹھائیں کچھ اور آپ نے پاکستان افیرز کے لیے دوسرا جی ایک option جو ہے کیونکہ آپ لوگوں نے international relations لیا ہوئے تو جو تھوڑا سا deeply پڑھتے ہیں outline کو لوگ وہ کہیں نہ کہیں چھوڑا سوچتے بھی ہیں European history کے بارے میں American history کی طرح میں آتا ہوں کیونکہ وہ تو آپ نے لینا ہے مطلب اس کی reasons تو میں آگے چل کے بتاؤں گا اچھا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ international relations انہوں نے لیا ہوتا ہے ایک attempt دے چکے ہوتے ہیں پھر question کرتے ہیں سار میرے تو 90 marks آئے دو سو میں سے میرے 102 marks آئے تو بھئی اس کی reasons کبھی وہ find out کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا ان پچاروں کو سمجھ بھی نہیں آگا اس کی reasons یہی ہیں کہ آپ لوگوں نے جو international relations ہے اس کی بڑی limited سی study کی ہوئی ہوتی ہے اور اصل میں آپ نے word بتا تو رہا ہے international relations کے میرے اندر بھئی بہت ساری nations کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹا آپ course content کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور paper 2 جو ہے خاص طور پر اس کے اوپر آپ کی اتنی grip نہیں ہوتی اب paper 2 کیا ہے وہ basically سارا آپ کا European history specifically European history کا ایک بڑا اس میں رول ہے تو میں آپ کو suggest یہ کروں گا کہ European history ہم نے لینا تو نہیں ہے history کے گروپ میں لیکن اپنے international relations کے لیے European history کا جو course ہے وہ تقریبا ہم نے سارا ہی پڑھنا ہے اب یہ میرے سامنے ہے جی European history کا paper اگر آپ دیکھیں sorry یہ میرے خیال ہے میں نے journalism کا کھول لیا ہے میں تھوڑا سا اوپر جا کے میں آپ کو European history کا کھول کے بتا دکھاتا ہوں کہ eastern question militant politics یہ تو ہے جی یہ مارا میرے خیال ہے نیچی ہوگا یہ اگر آپ یہاں پر آجیں marshals plan or discuss the man impact of commercialism یہ کونسا جی journalism ہے یہ بھی sorry میں ابھی آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ سانے مجھے بیجا ہوا ہے thanks to her کے ہم نے ہمارے لیے آسانی کی ہوئی ہے یہ میں یہاں پہ history of Pakistan یہ sorry یہ کیا ہے جی European history کا یہ paper ہے اوپر اس کے content ہوگا یہ content ہے جی پڑا ہوا ویڈیو تھوڑی سی ہماری لمبی ہو رہی ہے بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے important اچھا دیکھیں world history میں اور European history specifically international relations کے perspective میں بہت ہی important یہ مطلب میں کہوں گا human history میں بڑا important event ہے french revolution یہ تین چار revolution آپ نے پڑھنے انڈسٹری revolution scientific revolution french revolution american revolution اور at the end of the day جو رشیہ میں انقلاب آیا بلشوک revolution اس کو کہا جاتا ہے red revolution اس کے بارے میں بھی تو اگر آپ یہ اس time ہم content میں European history کے ایک ایک چیز important ہے آپ کی international relations کے حالے سے خاص پر یہ third chapter forces of continuity and change in Europe nationalism liberalism romanticism socialism industrial revolution آپ نے گبرانہ بھی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ political social movements ہیں آپ ان کو تھوڑا تھوڑا explore اس کے اوپر میں separate ویڈیو بھی ایک بناوں گا آگے چلیں جی unification of Italy یہ بڑا man reason تھا eastern question کیا جو eastern side پہ wars ہوئی unification of Germany origin of the first world war second world war the pure آپ کا جو crux ہے second paper آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا یہ پیڑنے سے آپ کی interview کی preparation بڑی اچھی ہوگی آپ کی essay کی selection میں یہ چیزیں آپ کو help کر جائیں گی اگر آئی آر سے related اس سب سے مہن چیز آپ جار پانچ سال کے پیپرز اٹھا کے دیکھیں composition کے کوئی نہ کوئی pressے European history میں سے آیا ہوتا ہے اچھا essay میں تو آپ کو پاس choice ہوتی ہے اچھے ساتھ essay لیکن composition میں جب pressی آتا ہے تو وہ عمومن ان میں سے آیا ہوتا ہے اکثر اور اگر آپ نے یہ study کی ہوئی ہے تو آپ کو وہ بھی اچھا مل جائے گا دیکھیں انگلیش ایسے کے بعد انگلیش composition میں پاس ہونا بھی بڑا ہی problem ہے اور اس میں pressی والا جو question ہے تقریباً آج کل بھی 30 marks کا ہے میرا خلیش ہے 35 کا ہے تو یہ کیا ہے کہ چار پانچ سال کے کوئی بھی پیپرز اٹھا آگے دیکھیں ایک ادھا پورا جو pressی کا پیرا گراف ہے وہ اسی European history any movement romanticism ان میں سے آیا ہوتا تو اگر آپ یہ study کرتے ہیں تو آپ کے composition میں پاس ہونے کا chance بھی زیادہ ہے آپ کا international relations یہ پیپر ایسے ہی ہے it's a kind of compulsory جس طرح میں نے آئی ایر میں کہا تھا کہ اس کو ہم لازمی رکھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جب وہ لازمی رکھ لیا ہے تو اس European history کے پیپر کو ہم نے دیکھیں نا کوئی notes نہیں بنانے کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں کرنا ہم نے just ان termo کے بارے میں جاننا ہے ان wars میں کیا کیا ہوا تھا کہ تھوڑا تھوڑا foreign policy deviations ہمیں پتا چلتے جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہم آپ نے لینا ہی لینا ہے اور American history اس لیے لینا ہے ہم نے کہ American history میں سے total 3 یا 4 اس کی important events ہیں American civil war ہے American independence ہے مارچن پلان world war 102 اور ووٹ وولسن اور کچھ 3 یا 4 presidents ہیں ان کا time جو ہے جب expansion ہوئی ہے امریکہ کی وہ چیزیں important ہیں مطلب اس کو prepare کرنا سان ہے اس کے بھی again allied benefits ہیں ایسے میں بھی sport کرے گا composition میں بھی multiple جگہوں پہ آپ اس کو ضرور لے گئیں دیکھیں اب یہ سارا کچھ جو میں نے آپ سے discuss کیا اس کے بعد آپ نے گبرانہ نہیں یہ css دیکھیں ہم نے اپنے لیے آسانی نہیں پیدا کرنی ہم نے انشور کرنی ہے کہ ہم نے police یا ڈی ایم جی کیسے لینی ہے اور ہم نے اس سے پہلے ہی attempt میں کیسے پاس کرنا ہے پریسی کیسے پاس کرنا ہے اور یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اسلامیات کی پیپر میں کہ یہ آپ کو ادھر بھی مدد دیں گی جب آپ نے اسلامی نظریہ یاد بھائی پروفیسر خوشید احمد رکمنٹ کروں گا تو وہ بھی یہ ساری termیں جو آپ نے ادھر انگلیش میں دیکھیں ادھر آپ اردو میں پڑھ رہے ہوں گے تو یہ سارا کچھ important ہے کام کرنے ابھی ایک سال time ہے ان ساری چیزوں پر کام کریں work کریں تاکہ ensure کریں کہ آپ کا پہلی attempt میں نکلے اور اچھا group نکلے لیکنہ interview میں benefit ہو رہا ہے essay میں benefit ہو رہا ہے اسلامیات میں benefit ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور اس group آپ کو کیا دے رکھنے کے لیے US history پیڑھنے کے لیے European history آئی آر لازمی رکھنا ہے اور ان ساری areas میں اور میں آپ کو ایسے کے paper میں بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر بھی help کریں گی جب interview آپ fully prepare ہو جائیں گے دیکھیں ایک بیرو foreign service میں آپ نے commissioner لگنا ہوتا ہے ایک commissioner دوسری countries میں ملک کے بیعاف میں تو ان چیزوں سے گبرائیں نہیں یہ چیزیں آپ کی بار بار سامنے آئیں گی اسلامیات میں مدد کریں گی پاکستان حفیظ میں مدد کریں گی آپ کو ایسے میں interview میں تو آپ نے ان سے گبرانا نہیں ہے ان سے کام کرنا ہے کوئی بھی question ہو میں آپ answer کرنے کے لئے تیار ہوں یہ میری بڑی مطبع آپ لوگوں کو suggestion بھی ہوگی request بھی ہوگی جو بھی questions ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ